ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام گندم کا سیزن ہے سوالات آ رہے تھے کہ زکاة کس طرح نکالنی ہے خمس اور زکاة کی ویڈیو میں سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ یہ جو زیور خواتین کے پاس ہیں ان پر زکاة واجب نہیں ہے ہمارے پاس جو مال بچتا ہے مال ہوتا ہے اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہے اس پر خمس واجب ہے زکاة واجب نہیں ہے خمس کی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں تفصیلی طور پر جو مومنین الحمدللہ خمس نکالتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے ہمارے ذریعے مراجعہ تک پہنچاتے ہیں خوشی ہوتی ہے دعا دیتے ہیں کہ اپنا فریضہ ادا کریں خمس کے مسائل ہم کافی حد تک ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم زکاة کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ زکاة کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے زکاة مویشیوں پر سونا چاندی پر اور غلات پر واجب ہوتی ہے لیکن مویشیوں پر زکاة آج کل واجب نہیں ہوتی اس کی ایک اہم ترین شرط میں سو گئی ہے فاقد ہوگی ہے کہ سارا سال مویشی کسی کے مال سے نہ چریں نہ اپنے مالک سے نہ کسی کے خدا کی زمین پر وہ اپنا چارہ ڈھونڈے اور چرتی رہیں تو یہ شرط تقریباً فاقد ہوگی ہے اسی طرح سونا اور چاندی میں سونا اور چاندی یعنی کہ سکہ رائج الوقت جو ہوتا تھا سکے کے ساتھ لیندن ہوتا تھا ان سکوں پر جا کے زکاة واجب ہوتی تھی آج کل سکوں سے لیندن نہیں ہو رہا یہ جو سکے اگر ہیں بھی صحیح سونے چاندی کے تو یہ لیندن کے لیے نہیں ہے ویسے رکھنے کے لیے تو ان پر بھی زکاة واجب نہیں ہے باقی بات جاتے ہیں غلات غلات چار ہیں گندم، جو، خجور اور کشمش یہ جب خوشک ہو جائیں خجور تازہ ہے یا انگور ہے اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہے جب یہ خوشک ہو جائیں کشمش یا خوشک خجور بن جائیں جس طرح چھوارا وغیرہ یا جو بھی نام لیا جاتا ہے خوشک خجور کی مختلف قسمیں ہیں تو اس پر جا کے اگر وہ ایک مقدار ہے اس تک پہنچتے ہیں تب جا کے خمس واجب ہوتا ہے یہ ہم تفصیلات ذکر کرنے جا رہے ہیں زکاة اونٹ، گائے، بکری، سونا چاندی پر واجب تھی اب جو ہے غلات عربہ پر ممکن ہے یہ شرائط کیونکہ فاقد ہوتی نظر آ رہی ہیں اور مشکل ہے کہ کہیں یہ موجود ہوں غلات عربہ ہیں گندم، جو، خجور، کشمش اگر یہ آٹھ سو سنتالیس کلو بن جاتی ہے مقدار گندم کی، جو کی یہ جو ہے نا صاف ہونے کے بعد گندم بھی، جو بھی یا خوشک ہونے کے بعد کشمش اور کشمش آٹھ سو سنتالیس کلو یعنی اکیس من سات کلو تقریباً اگر بن جاتے ہیں تو اس پر زکاة واجب ہے یہ مقدار وہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی مقدار ہوگی سب کا آپ نے پرسنٹیج کے مطابق زکاة نکالنی ہے مفت پانی سے اگر آپ نے سراب کیا ہے زمین کو تو آپ نے دس فیصد زکاة نکالنی ہے اگر آپ نے اپنے پانی سے پیسوں کے پانی سے سراب کیا ہے تو آپ نے پانچ فیصد زکاة نکالنی ہے یعنی کہ اگر آپ نے خدای پانی سے مطلب یہ ہے کہ قدرتی پانی جو آپ نے اپنی محنت سے زمین سے نہیں نکالا وہ بھی قدرتی پانی ہے لیکن یہ ہے کہ مفت کا پانی اور پیسوں کا پانی یعنی نہر دریا بارش زمین میں نمی تھی اس وجہ سے فصل تیار ہو گئی ہے تو آپ نے دس فیصد خمس معذرت چاہتوں زکاة نکالنی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک سو من بن گئی ہے فصل تو آپ نے دس من اس کی زکاة نکالنی ہے یہ وہ ہے کہ جو قدرتی پانی سے یعنی مفت کے پانی سے آپ کی فصل تیار ہوئی ہے آپ نے ڈگیو چلائی انجن چلایا ٹیوب بیل چلائی جو جو مختلف نام ہیں ان کے ڈیزل آپ کا خرچ ہوا باقی چیزیں اور اس وجہ سے سیراب ہوئی زمینیں اس کے بعد جو آپ کی فصل تیار ہوئی تو اس میں آپ نے بیسوں حصہ یعنی کہ پانچ پرسنٹ فائی پرسنٹ آپ نے اس میں سے فائی پرسنٹ آپ نے زکاة نکالنی ہے سو من اگر آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے فصل نکلی ہے سو من ہے تو اس کا آپ نے پانچ پرسنٹ دینا یعنی پانچ من آپ نے زکاة نکالنی ہے پانچ فیصد اس کے لیے ہے جو اپنے پیسوں سے سیراب کرتا ہے دس فیصد اس کے لیے ہے جو قدرتی پانی سے اور مفت کے پانی سے سیراب کرتا ہے یہ پرسنٹیج تھی واضح کرنا ضروری تھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے نہر کا پانی دیا ہے قدرتی پانی سے تیار ہوئی ہے اور اس میں ہم نے بارشیں رک گئیں نہر کا پانی خوشک ہو گیا تو ہم نے اپنا انجن بھی چلا ہے اپنے پیسوں سے ہم نے بھی پانی دیا ہے تو اگر وہ مقدار برابر تھی تو آپ نے ساڑھے سات فیصد یعنی سو من زکاة بنتی تھی تو ساڑھے سات من آپ نے زکاة دینی ہے یہاں ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں غریب ہیں کسان ہیں یا اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ہم اتنی زکاة نکال دیں تو یہ ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ہمارے بارویں امام تشریف لائیں گے سرکار حجت سرکار قائم اجلاللہ تعالی فرج و شریف تو اس وقت صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا زمین اپنے اپنے جو ہیں نعمتیں جو ہیں اللہ نے اس میں چھپائی ہوئے تو اس وقت انسان کو قدر ہوگی کہ میں اتنا زخیرہ کرتا رہا ہوں لوگوں کا حق کھاتا رہا ہوں کسی کا حق پہنچاتا نہیں رہا ہوں میرے پاس آتے تھے لوگ میں کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا آج یہ مال میرے پاس فارغ پڑا ہے کسی کام کا نہیں ہے تو آج وہی موقع ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں جو خدا نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے خونسو زکاة ہو جو حقوق ہیں اگر وہ دیں گے تو پھر برکت پڑے گی نہیں دیں گے تو پھر سلاب بھی آ سکتا ہے بارچیں اتنی تیز آ سکتے ہیں پھر ہم قدرتی آفت کو روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں اگر پھر بھی قدرتی آفت آ جائے گی آپ کا امتحان ہوگا لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا وہ حقوق ادا کرنے چاہیے جو ہمارے اوپر خصوصاً انسانوں کے ہیں مومنین کے تو یہ جو زکاة نکلے گی آپ نے کس کو دینی ہے یہ مومن مستحق جو مومن ہو اس ناعشری ہو اور مستحق ہو جس کے پاس اپنے گھر کے اخراجات چاہے وہ قوت نہیں رکھتا یا کما نہیں سکتا جیسے آج کل سیچویشن بنی ہوئی ہے تو وہ آپ اس مومن کو دے سکتے ہیں جس کے پاس گھر کے اخراجات نہیں ہیں اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو گندوں بھی دے سکتے ہیں پیسے بھی دے سکتے ہیں مستحق فقیر و مسکین ہیں بدلے میں آپ رکم بھی دے سکتے ہیں خرچ نکالنے سے پہلے زکاة دیں گے وہی جس طرح زکر کر چکا ہوں کہ زکاة نکالنے میں یا خمس نکالنے میں ہچکچاٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے یہ وہ مال ہے جو ہمارا اس وجہ سے ہوا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں دیا ہے ہم نے کمائے اس کمانے کی طاقت کس نے دیئے جو ہمارے پاس کچھ ہیں اسباب جس سے ہم پیسے کمال لیتے ہیں یہ اسباب ہمیں خدا مہیا نہ کرتا ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ڈالتا ہمارے جسم میں اتنا زور نہ ڈالتا تو ہم کہاں سے کماتے تو وہ اس خدا نے جو دیا ہے تو اس کی خاطر اگر خرچ کریں گے ہزاروں سینکڑوں روایات حدیث موجود ہیں تو پھر اس مال میں بے تحاشہ برکت پھیلتی ہے تو آپ اخراجات نکالنے سے بھی پہلے آپ نے زکاة نکالنی ہے جو ہی آپ کی گندم تیار ہوئی کٹ گئی ساف ستری ہو گئی آپ پہلے زکاة نکالیں اور اس زکاة نکالنے کے بعد آپ گھر کے لئے رکھیں مستاجری ادا کریں جو کرنا چاہتے ہیں کریں یہ تھے زکاة کے حکامات جو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو مومنین کمنٹس کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں دعا گو ہوں اور آپ سے بھی ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمین